سمندر کے سینے پر لکھی جانے والی ایک انمیٹھ داستہ قصہ تلیری کا جس میں دشمن اپنے ہی گھر میں مقید ہوا کہانی آداد کی مات کی نہ داستہ نہ قصہ نہ کہانی دوار کا ایک حقیقت ہے جس کی نونج آج بھی سنائی دیتی ہے آپ کو طاقت اور قوت میں کمی کو اپنی ہمت اور بلاؤس فرشراسی سے پورا کرنا ہوگا کیونکہ زندگی ہمت حوصلہ اور پکتازم کے بغیر بیمانی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں قائد آزم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ ہماری نیوی بہت چھوٹی ہے اور ایریا ریسپانسوبرٹی بہت زیادہ اور انہیں نے یہ کہا کہ نیوی نے اپنی نیوی نے اپنی نیوی سے شروع کر دی تھی جب نوزائیدہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت دشمن اپنے آپ کو مزید طاقتور بنا رہا تھا سنتالی سے پیسٹ کا درمیانی عرصہ پاکستان کے لیے اندرونی طور پر بقاک کی جنگ لڑتے لڑتے گزرا اور سرغدوں پر دشمن جنگ کے مواقع کبھی تو تلاش کرتا تو کبھی ایجاد کرتا پاکستان بی چکرنا تھا وجوہات بہت سی تھی لیکن بڑا سبب کشمیر پر بدلتا ہوا بھارتی موقف رن اف کچ آپریشن کے وقت سے ہی پاکستان نیوی کے جہاز سمندر میں اتحرک تھے یہ جو پانچ مہینے کا پیریٹ تھا ایکچل جنگ شروع ہونے سے پہلے جس کے دوران رن اف کچ آپریشن آئے یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈیزگائز تھی بیکاوز جو کچھ کارکندگی نائنٹین سکٹی فائیو میں ہم نے کی تھرو آور سرفیس فورسز وہ فورسز کو ٹرین کرنے کا موقع مل گیا دشمن کایا ہو تو اپنے اتحار بھی تیز رکھنے پڑتے اسی لیے مشکے ہوتی رہے ہمارا فلیٹ جو ہے وہ مارچ سے سی پہ تھا فلیٹ کمانڈر تھے کامنڈر سلیمی صاحب اور انہوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت اچھی ٹریننگ جہازوں کا ورک اپ اتنی اچھی طرح سے کروایا تھا کہ جب تک ستبر میں ضرورت پیش آئی تو ہم بھی ہر لحاظ سے تیار تھے ممکرہ جنگ کی تیاری کے علاوہ کوئی بھی جارہ نہ تھا رن اف کچھ کے بعد شہ مانے ہمارے جہاز لگتار سمتر پہ قائم رہے ان کو کراچی پورٹ واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی اور اس دوران ہم نے اپنی ٹریننگ منوورز اور ورک اپ بہت ہائی لیول تک لے گئے تھے ستمبر 1965 میں دونوں ممالک کی بیری اففاج کا موازنہ کچھ اس طرح سے تھا کہ پاکستان ایک کروزر، ایک سم میرینگ اور ساتھ ڈسٹوریز اف فگرز پر مشتمل تھا جبکہ انڈیا ایک ائرکرافٹ کیریئر، دو کروزرز اور انڈس ڈسٹوری اف فگرز پر مشتمل تھے مقابلہ بنتا تو نہیں تھا لیکن دشمن اپنی عددی برتری پر بہت نازہ تھا دونوں ممالک کے درمیان بہری سرحد پر بساتھ بچ چکی تھی میرے عزیز ہموپنوں، اسلام علیکم آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا دشمن کی زمینی کاروائی کا آغاز ہو چکا تھا پاکستان نیوی کے پاس جو اسپاپ تھے انہیں انتہائی موستر انداز میں استعمال کرنے کا عظم ہوا ہمارے کمانڈرین جیف ایڈمال ایر خان مرہوم وہ ذرا جارحانہ طبیعت کے مالک تھے ان کی تھنکنگ تھی ٹھیک ہے انڈین نیوی فل فورس میں تو نہیں ہو سکتی وہاں پہ اگر وہ بھی ہمارے کمپیریبل نمبرز میں ہیں تو ویل ٹیک دم ہو بحری جہاز کراچی سے سو میل کے دائرے میں گشت پر معمور تھے جبکہ عبدوز گازی کو بمبئی کے باہر بھارتی بحریہ کے بڑے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تائنات کیا گیا ایک بگ اڈوانٹیج تھی جو سب مرین تھی ہمارے اس کی ڈیپلائیمنٹ بومبے کے باہر سٹیشن کر دی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انڈین نیوی بومبے میں بوٹل اپ رہی اگر دشمن بھول گیا کہ جیت حکمت کی ہوتی ہے سازو سمان کی نہیں اسی جنگی حکمت عملی کے باعث عددی برتری کے باوجود بھارتی بحریہ اپنی ہی بندرگاؤں میں محصور ہو کر رہ گئی انڈین نیوی نے دیفنسف سٹریٹیجی اڈاپٹ کی اور ہماری نیوی چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے افنسف سٹریٹیجی اڈاپٹ کی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سیک انڈ ڈسٹروئی دی انیمی جب یہ بومبے سے باہر نہیں آئے تو ہم نے دوارکہ پہ بمبارٹ کیا کہ ان کو شرم دلائیں اور یہ باہر آئیں اگر یہ باہر آ جاتے تو ساؤت سے سابمرین ان کو اٹیک کرتی اور نوٹ سے ہماری سرفس ایکشن گروپ تو یہ بیچ میں ہم ان کو ٹرپ کر دیتے صورتحال گمبیر تھی مگر پاکستان نیوی دوارکہ پر موثر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ چکی تھی دوارکہ کو نشانہ بنانے کی کئی بڑی وجوہات تھی جن میں دوارکہ پر رڈار تنصیبات کو تباہ کرنا اور انڈیا کی فضائی قوت کو شمال سے توجہ ہٹانے پر مجبور کرنا تھا دیکھیں ایک بات اور جو پیسٹ کی جنگ کی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے انٹر سروس کی کوپریشن تھی وہ بہت اندہ تھی اور جب یہ پیسٹ کی جنگ آئی ہے تو پہلے دن ہی چھے تاریخ کو نیوی کو ائر ہیڈکوارٹر سے بتایا کہ صاحب یہ ایک ڈیریکشن فائنڈنگ ریڈیو بیکن ہے جو انڈیا کے ہوایجاز استعمال کر رہے ہیں اس سے ڈیریکشن ملتا ہے کراچی کا اور جو کچھ کا ایریا ہے ہم اس وقت ٹوٹلی مصروف ہیں پنجاب میں اور اپر میں ایریا میں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر ڈائلیوشن ہو تو انہوں نے کہا جیب ہم کیا کریں انہوں نے کہا وہ اس بیکن کو نکالیں وہ ریڈار ہے ادھر اور ایک بیکن ہے تو ایکشنی آپریشن دوارکہ وز بارن آٹ آف دس کہ وہ ریکوائیمنٹ کی کہ اس کو دونوں کو ڈسٹرائے کریں بابر، خیبر، ڈھاکہ، بدر، جہانگیر، ٹیپ سلطان، شاہ جہان، عالمگیر اور آپ دورز غازی جو سامانِ حرب تھا میدان میں تھا ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا حاصلہ جوان تھا چھ ستمبر کی یخ پستہ صبح ہو پیغام ملتا ہے کہ انڈیا نے لاہور کے قریب بینلوکامی سرحد قبول کر کے حملہ کر دیا ہے پاکستان نیوی کے مستعید بحری بیڑے کے ساتوں جہازوں کو سات ستمبر کو متعین شدہ مقامات پر پہنچنے کے حقامات مل چکے تھے جہاز فوراں برک ہوئے دورانے گشت نیول ہیڈکوٹر سے درزیل سگنل بھیجا گیا تاسک روپ جس میں بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہان اور ٹیپ سلطان شامل ہیں سات ستمبر شام چھے بجے دوارکہ لائٹ ہاؤس ایک سو بیس میل دور پہنچ جائیں اور انجنوں کو پوری طاقت کے لیے تیار رکھیں ٹاسک روپ تقریباً آدھی رات کو دوارکہ پر بمباری کرے گا جس میں ہر جہاز پچاس گولے فائر کرے گا اور آٹھ سے دنبر رات ساڑھے بارہ وجہ یہ فورس گولہ باری ختم کر کے پوری رفتار کے ساتھ اپنی موجودہ گشت کے جگہوں پر پہنچ جائے گی اس کاروائی کے علاقے میں دشمن کے ایک یا دو فریگٹس کے علاوہ دشمن کے فضائی حملے کا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے فلوٹیلا کمانڈر نے ٹاسک فورس میں شامل تمام جہازوں کو آپریشن سومنات سے اگاہ کر دیا مستقبل کا فیصلہ کرنے والے حکامات لمحوں میں سب تک پہنچ گئے سات ستمبر دشمن کو مو توڑ جواب دینے کی تیاری مکمل تھی فورس مقررہ وقت پر لائٹ ہاؤس سے ایک سو بیس میل دوری پر اپنے مقررہ پوزیشنز پر پہنچ چکی تھی جہازوں کی ترتیب اور افتار دو نو فیصلہ کن تھے اس وقت ان کو آرڈر ملا تو انہوں نے ایک سنگل کالم فورمیشن کے اندر ہو گئے سب سے آگے عالمیر جہاز تھا اس کے پیچھے خیبر جہاز تھا اس کے پیچھے بابر ہمارا کروزر اس کے پیچھے بدر اس کے پیچھے جہاگیر اس کے پیچھے شاہ جہان اور اس کے پیچھے ٹیپوس ہوتا رہا ٹوٹرل ٹوئنٹی سیون گنز ور ایٹ سی اور یہ ٹوئنٹی سیون گنز کو آرڈر ملا کہ تین سو پچاس راؤنڈ ریپیڈ فائر میں ایسائن ٹارگیٹ کو پر اپنے ڈیلیور کرنے ایٹ میڈ نائٹ جہازوں پر بلیک آؤٹ تھا اور مکمل ریڈی آئی خاموشی چھا چکی تھی رات کیارہ بچ کر پچپن منٹ پر جہازوں کے سندھ کو فائرنگ کے لیے مقررہ جگہ پہنچنے کے لیے رفتار پندرہ نوٹ کر دی گئی رات بارہ بچ کر چوبیس منٹ پر بمباری شروع کرنے کے حکامات جاری ہوئے نوارکہ شہر مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا حدف کی پہچان صرف ریڈار سے ہی ممکن تھی گولہ باری کی گھنگرج میں پاکستانی جہازوں کو صرف ایک شائبہ سے گزرا کہ شاید دشمن کی جانب سے بھی کشتوں پر نے راؤنڈ فائر کیے رات بارہ بچ کر اٹھائیس میریٹ تک گولہ باری مکمل ہوئی ہر جہاز نے پچاس راؤنڈ فائر کیے اس یقین کے ساتھ کہ مشن مکمل ہو چکا ہے اینیمی کی کوش سے چھے میل دور بارہ میل تک کہ آپ کی اپنی حدود ہوتی ہے چھے میل پہ جا کے انہوں نے ٹارگیٹ کو انگیج کیا ریپیڈ بروڈ سائیڈ کہتے اور کوئی خریب خریب چھے منٹ کے اندر ٹوٹل تری ہند فیفٹی راؤنڈ فائر کر دیئے اور کوئی ریسپانس نہیں تھا کوئی ٹوٹل زیرو ریسپانس آٹھ ستمبر کی روشن صلوہ کو سمندر اور آسمان کی وسط چشپ دید ہوئی اس طریقے سے آپ نے انڈین نیوی کو اور انڈیڈ پورے انڈیا کو دبوچ لیا کہ یہ کوئی وجہ ہے آپ کے پاس اٹھائیس جہاز ہے ائر پاور ہے نو بڈی کیم انہیں وطن کی حفاظت کا بیڑا اٹھانے والا سات جہازوں کا بیڑا دشمن کے پانیوں میں گھس کر اسے مفلوچ کر کے واپس اپنے گشت کے دائرے میں اسی استقامت سے پہنچ چکا تھا جس کی شان آج بھی بھاگی ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے اور تعاوت سنائی دیتی رہے موسیقی